خبر یہ ہے کہ چینی اور آٹے کی من مانی قیمتیں عوام مہنگائی کے گرداب سے نہ نکل سکے سیکیٹری خوراک اہدے سے کیوں ہٹایا لاہور نیوز اندرونی کہانی سامنے لے آیا عمران اکبر کی ریپورٹ چینی کے بہران پار غلط بیانی اور میس کنڈک سیکیٹری خوراک زمان وٹو کو اہدے سے ہٹانے کے اسباب ذراعہ کے مطابق بدھ کو بند کمرہ اجلاس ہوا اجلاس میں سوالات اٹھائے گئے کہ مئی میں چینی برامت کرنے سے پہلے محکمہ خوراک پنجاب نے خبردار کیوں نہیں کیا افغانستان چینی سمگلنگ کی جا رہی ہے اس حوالے سے کیوں نہ بتایا گیا اتنے بڑے بہران سے حکومت کو لا علم کیوں رکھا گیا دس سے بارہ لاکھ میٹرک ٹرن پنجاب کی پیداواری چینی سٹاک سے کیسے غائب ہو گئی چینی کے بہران پر واوے نہ مچا تو محکمہ خوراک کے افسران بھی اس میں شامل ہو گئے نگران وزیر اللہ پنجاب نے برہمی کا اظہار کیا اور سیکریٹی خوراک زمان وٹو کو فوری تبدیل کرنے کا حکم دیا شوگر مافیا اور سٹاوازوں کے خلاب بھرپور کریک ڈاؤن کا بھی اعلان کیا سابق سیکریٹی خوراک کے حوالے سے یہ رپورٹ بھی آئی کہ گندم اور آٹے کے بہران پر قابو نہیں پایا جا سکا ان کی جگہ سیکریٹی آپاشی واصف خورشید کو خوراک کا اضافی چارج دیا گیا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر لاہور نیوز